بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمائین اما آباد فراؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلو اللقظم باللسانی افقا قولی السلام علیکم ورحمت اللہ اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس کا تعلق میڈیا سے ہے آج کل ہر گھر کی ایک کہانی بن چکا ہے کہ ایکسس آب ماس میڈیا اور ایکسس آب سوشل میڈیا از بار یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ ووٹس ایپ پہ پوٹر پہ سناپ چیٹ پہ ٹک ٹاک پہ اللہ معاف کرے تو یہ سارا کچھ کانٹینٹ جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کی دربیت کر رہے ہیں اور آج اسی ٹاپک کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے تو بیسکلی آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ماس میڈیا اور دجالک سسٹم ایک بات بتانا ضروری یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ بزاتے خود کوئی سسٹم نہیں ہے دجال جو ہے جس کا ذکر حدیث ببارکہ میں آتا ہے وہ ایک شخص ہی ہے جس کا تمیمتداری کی حدیث اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں صحیح مسلم میں تو اس میں تو بڑے واضح طور پر یہ بات بیان ہے کہ وہ ایک انسان ہی ہے ایک شخص ہے بہت بھاری برکم جسم بالا اور اس کے ماتھے پہ کافرا لکھا ہوگا اور بال اس کے گنگریالے ہیں اور اس کی جو چال ہے وہ تھوڑا سا اس میں ٹیڑا پان ہے یا سمجھ لیں کہ تھوڑا سا لنگناتا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہو پائے گی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا وغیر وغیر یہ بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں اچھا دجال کے آنے سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ علامات ہیں یہ کچھ نشانیاں ہیں جو کہ اس کے آنے سے پہلے نمودار ہو رہی ہیں جیسا کہ کوئی بھی بڑا واقعہ جب ہوتا ہے تو وہ اپنے آثار پہلے سے دکھانا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ بارش آنے سے پہلے بادلوں کا اکٹھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بارش ہونے والی ہے بلکل اسی طرح سے دجال کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور علامات ایسے ہیں جو کہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت جو ہے وہ اللہ معاف کرے قریب آتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جب دجال آئے گا تو وہ کیا کرے گا ایک تو وہ زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں وہ اس کے پاس ہوں گے زمین کو وہ حکم دے گا سارے خزانے اس کے باہر نکال کے لے آئے گا اسی طرح سے جو دنیا کا جتنا بھی کھانے پینے کی سپلائے ہے وہ ساری کی ساری دجال کے پاس ہوگی پھر اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی حکومت اس کے پاس ہوگی جہاں وہ چاہے گا وہ دندناتا پھرے گا اور ایک تیز ہوا کے جھوکے کی طرح وہ ٹرابل کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن اس کے پاس جو اختیارات ہیں جو شخص تو اس کے فتنے میں آگیا وہ سمجھے گا واقعی یہ مسیح ہے جس کا ہمیں انتظار تھا اور چونکہ پھر دجال خدای کے دعوی بھی کر دے گا تو بہت سے لوگ جو ہے اس طریقے سے بھی بہک جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ انسانیت پر اتنا بڑا نہیں آیا جتنا کہ فتنہ والمسیح دجال ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو ہر نبی جو آیا یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم کو فتنہ والمسیح دجال کے بارے میں نہ آگاہ کیا ہو اس کے بارے میں بورن نہ کیا ہو تو اگر یہ فتنہ اتنا بڑا ہے تو یہ بات ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے اس سٹیج پہ کہ جو بھی اس وقت ہم واقعات اور حالات دیکھ رہے ہیں یہ سارے کی سارے وہ ہیں جو کہ انڈ آف ٹائمز کی طرف لے جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ علماء سے بات کریں اور آپ ان سے ڈسکشن کریں اسپیشلی وہ لوگ جو اسلامک اسکٹالوجی میں جو سائنز آف دی انڈ آف ٹائمز کے بارے میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ آپ کو ہی بتائیں گے کہ اس وقت جو مائنر سائنز ہیں وہ تقریباً سارے پورے ہو چکے ہیں اور اب ہمیں اس جو ہے وہ صرف میجر سائنز کا انتظار ہے اور ان میجر سائنز میں سے جو سب سے پہلا ہے یعنی امام مہدی کے آنے کے بعد وہ المسیح دجال کا آنا ہی ہے اس دنیا میں تو جب دجال آئے گا تو وہ اپنی گورنمنٹ لے کے آئے گا اپنی ایک حکومت لے کر آئے گا اپنی پاور آثورٹی ہوگی اور اسی طرح سے جو میڈیا کا نظام ہے وہ بھی سارا دجال کے ہاتھ میں ہوگا یعنی دجال جو ہے وہ کنٹرول کرے گا کہ آپ تک کیا انفرمیشن پہنچ پاتی ہے جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرے گا اور سچ کو جھوٹ کر کے پیش کرے گا اپنے ساتھ دو دریاں لے کر آئے گا ایک آگ والا اور ایک تھنڈے پانی والا لیکن چونکہ وہ سارا کا سارا معاملہ دجل اور فریب کا ہے اور فراڈ کا ہے تو جو اس کا دریاں تھنڈے پانی کیا ہوگا اصل میں وہ جہنم کیا گیا جس میں وہ لوگ کو دھکیل دے گا جو بھی اس کو فالو کرے گا اور جس آگ کے دریاں سے وہ لوگ کو دھرا رہا ہوگا کہ اگر تم نے میری بیروی نہ کی تو اس دریاں میں پھینک دوں گا یہ آگ کا دریاں اصل میں جنت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے تو بیسکلی کہنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ تجال جو ہے وہ اس ٹائم پہ انفرمیشن یا میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ماس میڈیا ہے وہ چند اداروں یا چند اسٹیبلشمنٹ میں یعنی کچھ ایسے آپ کہلیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ سارا کا سارا میڈیا اس وقت موجود ہے میں آپ کے سامنے کچھ سلائیڈ شیئر کر کے یہ بات کی وزید وضاحت کرتا ہوں کہ کس طرح سے ایسا ممکن ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ دجالک سسٹم کس طرح سے آگے چلے گا پہلی بات جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہوئی ہے کہ میڈیا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے میڈیا کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے خیالات کو بدل سکتی ہے آپ کے خیالات کی اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اگر آپ کا ایکسپوزر میڈیا سے رہے آپ کے خیالات بلکل اس میڈیا کی سوچ کے مطابق ہو جاتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ ایکسٹینڈڈ پیریڈز آف ٹائم کے لیے ایکسپوز رہتے ہیں اب سوال یہ بید ہوتا ہے کہ کیا یہ میڈیا آزاد ہے کیا واقعی میڈیا جو ہے وہ وہی رپورٹ کرتا ہے جو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا یا پھر کیا میڈیا کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں کچھ ایسے فائنانسرز ہوتے ہیں جو میڈیا کو فائنانس کرتے ہیں اور میڈیا صرف وہی سٹوری آپ کو سناتا ہے جہاں پہ اس کو ڈالر مل رہا ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ کوتھ کر لیں آج کا ہمارا اپنا میڈیا دیکھ لیں ہمارا میڈیا کس بیس پہ چلتا ہے کیا یہ نوبل ٹروت پہنچانے کیلئے کام کر رہا ہے کیا واقعی میڈیا یہ چاہتا ہے کہ آپ تک حق اور سچ بات پہنچے اور آپ کی تربیت اور اصلاح ہو سکے اور آپ اچھے انسان بن سکے کیا میڈیا کا موقف یہ ہے کیا میڈیا کا ٹارگٹ اور گول یہی ہے کہ وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے کیا آپ بہتر انسان بن جائیں یا پھر کیا میڈیا کچھ لابیز کے ہاتھوں میں پلے کرتا ہے اس کے بارے میں آپ سوچ رہا تھیں اگر ایک اتصال تھوڑا سا بھی غور کر لے تو اس کو یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میڈیا کے اپنے اجنڈاز ہوتے ہیں میڈیا کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے اس کی اوپر میڈیا چلتا ہے بگوز بغیر پیسے کے تو میڈیا چل نہیں سکتا اس کو ایڈورٹائزنگ بجٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کو پیچھے بیک اینڈ پر ایسے گروپس اور لابیز سپورٹ کرتی ہیں جو کہ اپنا نیرٹیو میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ لوگوں تک بڑے آرام سے پہنچ جائے چاہے وہ ڈراما کے ذریعے پہنچیں چاہے وہ فلم کے ذریعے پہنچیں چاہے وہ نیوز پروگرام کے ذریعے پہنچیں ڈاکیومنٹریز کے ذریعے پہنچیں کسی نہ کسی طریقے سے جو پیچھے فورسز ہیں وہ اپنا نیرٹیو لوگوں میں عام کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے ان کا نیرٹیو حضم کر لیا اور اس کو گھول کے پی گئے ہیں یعنی یہ ہمارے اندر اتنے سلولی اور گراجولی میڈیا کام کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی ایک ایک اگزامپل ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک اسپیرامیٹ ہے جہاں پہ اگر آپ ایک اُبلتے ہوئے پانی میں ایک مینڈک کو پھینک دیں تو مینڈک کو جیسے اُبلتے ہوئے پانی میں پھینک دیں مینڈک امیڈیٹلی چھلانگ مار کے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ گرم ہے لیکن اگر آپ اسی مینڈک کو ایک نیم گرم پانی میں رکھیں جو کہ لوک وام ہے اور اس کے بعد اس پانی کے نیچے ایک فلیم سے اس کو کانسٹنٹ ہیٹ دیتے رہے حتیٰ کہ وہ پانی جو ہے وہ باولنگ پوائنٹ تک پہنچ جائے تو یہ مینڈک جو ہے اس باولنگ پانی کے اندر سے جمپ نہیں لگائے گا اور اسی کے اندر مر جائے گا کیونکہ جو چینجز ٹیمپریچر میں آ رہے تھے وہ اتنے گراجول تھے کہ مینڈک کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پانی کا درجہ حرارت مستقل طور پر چینج ہو رہا ہے بلکل اسی انیلوجی کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیا بھی ہمارے ساتھ یوں ہی کام کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے خیالات کو بدلتا ہے آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کو بدلتا ہے حتیٰ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی سوچ کب اور کہاں اور کیسے اور کیوں بدلی اوور اپیریٹ اف ٹائم ہم لوگ ایک ڈی سنسٹائزیشن کے پروسس سے گزریں بلکل اسی مینڈک کی طرح جس کو پانی میں رکھا گیا اور آہستہ آہستہ درجہ حرارت کو تیز کرتے گئے حتیٰ کہ وہ مینڈک مر گیا تو یہ ہمارا سپیریچول ڈیکلائن اور سپیریچول ڈیتھ ہے اٹھ دہ ہینڈ او دس میڈیا اب آپ ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے یہ کچھ چار پانچ ادارے ایسے ہیں جو کہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو پرسنٹ آف دی ورلڈ میڈیا کو اون کرتے ہیں اس میں آپ کے سامنے میں ذرا اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا انلارج کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کلیرلی دیکھ پائیں کہ اصل میں یہ ادارے کون سے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ٹائم وارنر ہے سی بی ایس ہے ڈیزنی ہے ان بی سی ہے یہ مختلف چینلز ہیں جن کے پیچھے جو اونرز ہیں وہ ملٹپل چینلز کو اون کرتے ہیں تو جب آپ چینلز کو سوچھ کرتے ہیں ٹی وی پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم تو چوز ہے اور آپ کے پاس چوئس ہے دراصل آپ کے پاس چوئس نہیں ہے آپ انہی پانچ چھے اداروں میں سے کسی ایک کا کانٹنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا یوں ہے کہ شاید آپ کے پاس بہت پاور آ چکی ہے آپ کے پاس بڑی فریڈم تو چوز ہے آپ کو ایک illusion دیا جاتا ہے آپ کو لگتا ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پاس بہت چوز ہے لیکن اصل میں جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ ٹی وی کے سامنے نہیں ہے وہ ٹی وی سکرین کے پیچھے ہے یعنی the control lies behind the ٹی وی سکرین وہ جو ٹی وی سکرین کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ اصل میں آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ ٹی وی کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو مرضی چینل آپ لگا کے دیکھ لیں آپ انہی کا کنٹرول میں سے کچھ دیکھ رہے ہیں میڈیا جو ہے وہ یہ چار پانچ organizations ہیں چار پانچ companies ہیں جو پورے دنیا کا 90 to 95% میڈیا کو own کرتے ہیں اور یہ decide کرتے ہیں کون سی خبر آپ تک پہنچے گی اور کون سی خبر آپ تک نہیں پہنچے گی تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ بھئی ہم تو جو مرضی چینل چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گے آپ وہی جو وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے جو یہ دجالک setup چاہے گا نا آپ سنیں جس concept کو آپ گھول کے پی جائیں یہ وہی concept آپ کو بار بار دکھائیں گے چاہے وہ drama کے ذریعے ہو film کے ذریعے ہو news کے ذریعے ہو یا کسی بھی اور platform کے ذریعے ہو جو بھی آپ کو میڈیا پہ mainstream دکھاتے ہیں اس کے ساتھ اب اگر آپ social میڈیا کو بھی ساتھ جھوڑ لیں تو اب آپ دیکھیں کونسی stories ایسی ہیں جو کہ facebook push کرتا ہے کونسی videos ایسی ہیں جن کو youtube trending پہ لے کے جاتا ہے اور youtube ان کو push کرتا ہے یہ دیکھئے کہ snapchat انسٹرگرام ٹک ٹاک ان سب چیزوں کی اوپر کس چیز کو promote کیا جاتا ہے کیا ان کی اوپر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی باتوں کو promote کیا جاتا ہے یا پھر کیا وہ چیزیں جو کہ اللہ کے علاوہ ہیں ان کو promote کیا جاتا ہے میں آپ کو خود اپنے experience سے بتا سکتا ہوں کہ جو Islamic channels ہیں جو لوگ بھی Islamic content create کر رہے ہیں ان کو الٹی کلبازیاں کھانی پڑتی ہیں اپنے ویڈیو کو popular کرنے کے لیے لیکن ایک lame سا ویڈیو ہوگا بلکل فضول random سا ویڈیو ہوگا وہ millions of hits پہ چلا جائے گا because ان کے جو algorithms ہیں different platforms کے وہ اسی چیز کو support کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو ان کے narrative کو چیز talk کرتی ہے جو ان کے agenda کو چیز talk کرتی ہے ان کو یہ support کرتے ہیں promote کرتے ہیں especially اگر آپ کے content جو ہے اس کا تعلق entertainment industry سے ہے یا پھر fashion industry سے ہے یا music یا movie industry سے ہے تو سمجھے کہ آپ کا content جو ہے وہ ہر وقت trending میں ہی رہے گا لیکن اگر آپ اچھا Islamic content produce کر رہے ہیں اور لوگوں کو غور و فکر کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو this is not the narrative they want to push انشاءاللہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں explain کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے اور وہ بھی میں اپنی زبانی نہیں بتاؤں گا آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا ان کی زبانی جن کو دنیا مانتی ہے نوم چومسکی امریکہ کے بہت بڑے intellectual ہیں MIT university کے professor ہیں وہاں سے پی ایج ڈی کیا ہوا ہے linguistics کے جو بہت بڑے professor ہیں درجلوں کتابیں لکھ چکے ہیں اور ان کی کچھ کتابیں جو خاص مقبولیت جنہوں نے حاصل کی ان کا تعلق media manipulation سے ہے اور یہ جو propaganda warfare ہے اس سے ان کا تعلق ہے میں آپ کے سامنے کچھ انشاءاللہ باتیں شیئر کرتا ہوں انہی slides میں جو کہ ہمارے پاس آئی ہیں انہی کی books ہے so propaganda جو ایک term use کی جاتی ہے عام طور پر ہم اس کو ایک negative اسطلاح سمجھتے ہیں کہ propaganda ہے غلط چیز ہے آپ کو بتائیں کہ world war one کے زمانے میں اور world war two میں propaganda was used as a positive thing اس کو کہتا تھے propaganda warfare اور propaganda warfare یہ تھا کہ آپ اپنی basically کوئی ایسی information جو ہے اپنے opponents کو سنا دیں یا بتا دیں جس سے ان کا moral ہو جائے جس سے ان کی جو ایک will power ہے وہ weak ہو جائے for example german nazis جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ریشیا کی اوپر سے جہاز گزار کے leaflets throw کیے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تم جنگ ہار چکے ہو حالانکہ ابھی جنگ ہارنے اور جیتنے کے کہیں قریب قریب ہی نہیں تھی لیکن propaganda warfare تو کیا کیا flyer distribution کے ذریعے بکہ یہ بھی information کو spread کرنے کے ذریعے تھا اس زمانے میں internet نہیں تھا social media نہیں تھا تو کیا کیا جہازوں کے ذریعے leaflets گرا کے گھروں کی اوپر سے villages کی اوپر سے leaflets گرائے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا germans جو ہیں وہ جیتنے ہیں اور آپ لوگ ویسے ہی آ چکے ہیں تو اسلاح پھینک دو اور اپنی گرفتاری کے لیے تیار ہو جاؤ تو لوگوں کو کہ moral کو ڈاؤن کرنے کے لیے حالانکہ situation ایسی بالکل لئی تھی تو اس کو بولتے ہیں propaganda warfare اور propaganda warfare actually history میں تو ہمیشہ سے آئے کہ disinformation کو پھیلا کر لوگوں کو کسی نہ کسی اور line کیوں پر لے کے آیا جائے جس line پہ وہ already تھے اس سے ہٹا کر کسی اور line پر لے کے آنا this was actually called propaganda warfare آج اس کو propaganda warfare نہیں کہتا ہے کیونکہ propaganda ایک negative term اس کو یعنی propaganda بسکری جھوٹ کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو جھوٹ پھیلا کے misinformation یا disinformation پھیلا کے لوگوں کو آپ control کرنا چاہے آج اس کو کہتے ہیں information management ایک بڑا خوبصورت term انہوں نے develop کر لیا ایک بڑی خوبصورت اسطلاح ہے ہر جو country ہے اس کے اندر یہ ایک armed forces کے اندر یا ان کے جو different ادارے ہیں جو کہ ان کی state secrets کو hold کرتے ہیں ان کے پاس ایک ادارہ ضرور ہوتا ہے جو کہ information management کے لیے ہوتا ہے اور یہ بہت ہی critical ادارہ ہوتا ہے کسی بھی قوم اور ملکہ information management یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی information جو ہے اس کو leak کرنا اور کون سی بات public کرنی ہے اور کون سی بات public نہیں کرنی اور اگر وہ بات public کرنی ہے تو کس style میں کس انداز میں کرنی ہے کہ اس سے لوگوں کا perception کیا ہو اس کو perception management بھی کہتے کہ لوگوں کا perceptions کو manage کرنا تاکہ آپ لوگوں کو control کر سکیں ان کی thoughts ان کے behavior patterns کو control کر سکیں based upon the information that you are sharing or the information that you are not sharing so this is all called propaganda warfare یا جس کو information management بھی آج کہا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی critical unit ہوتا ہے کسی بھی قوم اور ملکہ ڈیویڈ ویلچ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے propaganda power and persuasion جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ propaganda came of age in the 20th century the development of mass and multimedia offered a fertile ground for propaganda and global conflict provided the impetus needed for its growth basically وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ propaganda تو شروع سے تھا لیکن 20th century میں اس کو سمجھ لیں کہ steroid لگے اور یہ جو global conflict وغیرہ شروع ہوئے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کو مزید یعنی propaganda پھیلتا چلا گیا اور اس کو mainstream کر دیا گیا یعنی پہلے یہ اگر دھکا چھپا ہوتا بھی تھا تو اب یہ شورتحال ایسی ہے کہ اب تو یہ mainstream ہو رہا ہے اور لوگ آپ کے موہ پہ mainstream TV channels پہ آکے جھوٹ بول دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا گیا ہے اسی کی ایک اعلی مثال یہ ہے کہ what is the perception of the Muslims and the media یعنی ایک ہے what is the reality of the Muslims اور ایک ہے کہ میڈیا میں مسلم کا perceptions کیا ہے تو اب آپ سوچیں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اگر آپ پاکستان میں آپ most likely you're from a Muslim family اگر آپ انڈیا میں بھی ہیں یا منگلہ دیش میں بھی ہیں ہو سکتا اگر آپ اس چینل کو وچ کر رہے ہیں تو maybe you're from a Muslim family the point is کہ آپ کا مسلمانوں کے ساتھ experience کیا ہے یہ ایک چیز ہے لیکن میڈیا مسلمانوں کو کیسے project کرتا ہے continuously یعنی آپ 9-11 سے پہلے سے شروع کر لیں کیونکہ 9-11 کا جو واقعہ ہے اس کے جو attacks ہونے سے پہلے سے مسلمانوں کا impression ہالی گوڈ کی فلموں میں خراب ہونا شروع ہو گیا تھا وہ مسلمان ٹیررس تھا 1980s and 90s میں کیونکہ اس سے پہلے 80s کے انترہ رشن ویلنز بھی تھے اس سے پہلے جو جرمن ویلنز تھے تو ہر دفعہ میڈیا جو طرح سے آپ 1990s میں چلے جائیں تو مین سٹریم فلموں میں آپ رزر آئے گا کہ جو ٹیررس ہیں وہ سارے مسلمان ہیں حالک اس کا تعلق ریالٹی سے نہیں تھا اس معنی میں کون سے مسلمان ٹیررس اٹیک کر رہے تھے لیکن انہوں نے بار بار یہ پرسیپشن کیا مسلمان ٹیررس ہوتے ٹیررس ہوتے ٹیررس ہوتے ہتی جب 9 11 کے اٹیک ہو گئے تو ہمارے لئے بات حضم کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ کتنا برین واش ہو چکے تھے ان کے کانٹنٹ سے کہ ہم لوگ اسلام جب بھی اسلام کا ورڈ آتا ہم اس کو ساتھ ٹیررزم کے ساتھ اسلام ٹیررس اسلام ریڈکل اسلام ٹیرم اسلام ٹیرم یہ سارے ورڈ ہم نے اٹیچ کرنا شکر دی اسلام کے ساتھ حالانکہ اسلام کے ساتھ اسلام جو کے ریلیجن آف پیس ہے اسلام جس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا to acquire inward and outward peace by submitting to the will of Allah سبحان و تعالی this is what is is لیکن اسلام کو اٹیچ کر دیا ٹیرررزم کے ساتھ یعنی آپ خود سوچیں کہ اسلام ٹیرررزم کا مطلب لٹرلی ہوا کہ peaceful ٹیرررزم ٹیرررزم کون سا ہوتا ہے یعنی دو دو متضاد الفاظ کو آپ اس جوڑ دینا اسلام بھی ہے جب ہم کہتے ہیں سلام علیکم ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں peace be upon you آپ پر سلامتی ہو تو اسلام نکلا ہی اسی ورڈ سے تو peaceful یا peace loving ٹیرررزم کیسا ہو سکتا ہے لیکن میڈیا نے بار بار دکھا دکھا کے فلم میں یہ بات بٹھا دی 911 کے بعد اس کو مزید انہوں نے انجیک کیا کہ جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ہمیشہ اس کو یہ اٹیج کرنا اب آپ خود دیکھیں ریسنٹ ہسٹری میں بھی دیکھ لیں اب جو ریسنٹ واقعہ پرائیس چرچ میں ہوا نیو شایہ کر تھا حتی نیو زیلینڈ والے بندے کی طرح پوری کتاب لکھ چکا ہو اپنے اقائد بیان کر چکا ہو کہ میں کتاب لکھ چکا ہو آن لائن اس کو چھاپ چکا ہو براڈکاس کر چکا ہو اس کو کہتے نہیں ہے ڈیرینج لون سائکو گنمن تھا لیکن اگر ایک مسلمان جو کہ مسلمان بھی نہ ہو ایک رات پہلے شراب پیتا ہوا پکڑا گیا وہ اگر اگلے دن کسی کو مار دیتا ہے تو کہتے اسلام ٹیرررسٹ سب سے پہلے اس کی حرکت کو ایکٹ آف ٹیرررزم بناتے اور دوسرا کہتے کہ اسلام نے اس کو چاہے اس کو لکھ کے اپنی دیوار پہ چپکا دیں میڈیا سے کبھی بھی یہ امید دنا رکھ کہ میڈیا آپ کو ہمیشہ سچ اور صاف بات بتائے گا میڈیا بڑے سے بڑا جھوٹ سچ کر کے بیان کر دیں گے آپ پتہ بھی نہیں چلے گا جب بھی آپ کسی میڈیا کی کانٹنٹ کو دیکھیں اس کو انیلائز کریں اس کو view کریں اس کو اچھی طرح سے اس کے اس سچ یا نہیں ہے بیسکلی سیئنگ کہ جو اونس آف ریسرچ ہے وہ آپ کے سر پر ہے آپ کے کندوں پر ہے آپ کو دی اینکر سنگ ہوسٹ تیوی شوز کیونکہ آپ کو کوئی بھی خبر ملتی ہے آپ اس کو ہزار دفعہ کریں چیک کریں یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے اس کے اندر اصلی صحیح اور غلط بات کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو رائٹ اور رونگ کا کریٹیریا ہے وہ کسی اینکر کا اپنین نہیں ہے ہمارے پاس جو رائٹ اور رونگ کئی ٹیوی اینکر سے برا سپورٹ کیا بڑا چاہ ہو رہا بڑا چاہ ہو رہا تو بھئی آپ کی بات مانے یا جو اللہ نے مجید میں ارشاد فرمائے اس کی بات مانے تو اس لئے ہمارے لئے as مسلم the criteria for right and wrong is not what the people say rather it's what اللہ میڈیا میں وہ شروع سے بڑا خراب رہا لیکن according to Big New Brzezinski وہ یہ کہتے ہیں ان کی کتاب ہے Out of Control Global Turmoil on the eve of mankind اس سے زیادہ خوریزی جو ہے وہ انسانیت میں کبھی نہیں ہوئی جنگ سنچری میں ہوئی اور جو لوگ اس میں جن کا انتقال ہوا جن کی جو وفاد ہوگئی وہ سارے کے سارے پولیٹیکل وجوہات کی بنا پر مارے گئے world war one میں world war two میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ ریلیجیس گراؤنڈ پہ نہیں ہوئی یہ سیکلر گراؤنڈ ہوئی اب آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا ڈررور سکون ہیں یہ جنگیں مسلمانوں نے نہیں کی یہ جو بلڈیس سنچری گجری ہے جس میں سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی ہے یہ مسلمانوں نے تو نہیں کی یہ تو ساری ساری وہ جنگیں جو سیکلر والز تھی اس پہ یا تیل چاہیے تھا یا لینڈ چاہیے تھا یا کوئی اور ایجنڈ جن کو اچیو کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا اپنا آثری کہہ رہا ہے کہ سب سے جو بلڈیس سنچری تھی وہ یہی تھی اور اس میں 87.5 ملین پیپل مارے گئے جو اس سے زیادہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں مارے گئے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو جب مسلمانوں کو حکومت ملی ہوئی تھی تو جوز کا جو گولڈن پیریٹ تھا وہ مسلمانوں کے رول کے اندر آیا یل یونیورسٹی کی پروفیسر جو ہیں ماریا روسا میں کہتے ہیں کہ جتنا اچھا دور جوز نے مسلمانوں کے ہاتھوں دیکھا ہے اتنا جوز نے کبھی بھی نہیں دیکھا اور جو اندلوسیا میں جو مسلمانوں نے ایک سوسائیٹی قائم کی تھی جہاں پہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملے کی جاتے تھے اور ہم یہ بہت اچی طرح جانتے پہ سعیدنالی جو ہے وہ witness لے نہیں آ رہے حالان کہ سعیدنالی جو رضی رانو لیکن چونکہ witness نہیں تھا witness اپنا بیٹا ہی تھا اور جج نے کہہ دے کہ آپ بیٹا جو بیٹنس نہیں ہوگا اس لیے جو ذرا ہے جو آپ کی چوری ہوئی تھی وہ ٹیکنیکل آپ کی نہیں وہ اسی تھی جو کہ میری ہے اب آپ سوچیں کہ یہ تو جسٹس کا عالم تھا تو پھر کیا یہ کہنا کہ مسلمان intolerant ہیں اور یہ جو آج جو نیرٹیو میڈیا بیٹ کر رہا ہے یہ نیرٹیو اگر ہسٹری کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ تین بکس ہیں جو مجھے بہت جنہوں نے فائدہ دیا تو ہم آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں پہلی کتاب جو میں آپ سے بتائی چکا ہوں آپ سٹارٹ کریں Propaganda Power and Persuasion from World War 1 to Wikileaks by David Welch دوسری دو کتاب جو دونوں نوم چومسکی کی ہیں پہلی کا نام ہے میڈیا کنٹرول The Spectacular Achievements of Propaganda and The Second One is Called How The World Works تو یہ دو کتابیں یا تین کتابیں آپ کہہ لیں یہ وہ ہیں جو کہ میڈیا پروپاگانڈا اور ان چیزوں کی اوپر بات کرتی ہیں کہ اگر آپ کمپیر کرنا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور اس کو حدیث مبارکہ ساتھ اگر آپ کمپیرزن کرنا چاہیں تو یہ چینل اے آر وائے جو ہے اس پہ میں نے سنا ہے آپ مجھے کریکٹ لیجئے گا پریز اس کے اوپر کہ وہاں پہ ایک ڈراما آنے والا ہے جس کا نام ہے جلن کیا آپ نے دراما کا سنا ہے بکوز میں تو اس انڈسٹری سے بہت دور ہوں مجھے ایک زمانے میں میں اس انڈسٹری کی بلکل اندر تھا لیکن اب میں اس کے اندر نہیں ہوں میں وہ یہ ہے کہ اس میں بہن جو ہے وہ بہنوئی کے ساتھ افیر چلاتی ہے ایک لڑکی کی بہن جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ افیر چلاتی یعنی کہ بہنوئی اور سالی جو ہیں وہ اپس میں تھر ہو چکے اس درامے کے اندر یہ بھی پلوٹ ہے کہ بوس ورکر کی کام کرنے والے کی بیوی پہ فیدہ ہوا ہے اس سے افیر چلا رہے اور جو بہنوئی ہے وہ سالی کے ساتھ افیر چلا رہے اِنَّا لِلَّهِ ہوا اِنَّا لِلَّهِ رَاجِ یہ کیا آپ معاشرے کی کلچر تباؤ یہ ہمارا کلچر ہے کیا یہ ہماری تحذیب اور دین ہے کہ آپ دکھا رہے کہ بہنوئی اور سالی کا فیر چل رہے اور بوس کام کرنے والے کی بیوی کے ساتھ اس کا فیر چل رہے یہ ہمارا کلچر ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ تو یہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ڈرامو کے ذریعے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم تم باشر کی کسی کر رہے بہت 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 سپرائز کرتا اور اس سے بھی بدترین کوئی چیز لے جاتا ہے یعنی مجھے یہ بتائیں جو بچاری خواتین دیکھ رہی ہیں مرد حضرات عام طور پہ ان ڈرامو کی ٹاگیٹ آرڈینس نہیں ہے مرد حضرات نے عام طور پہ نائن ٹو فائی نوکری پہ جانا ہوتا ہے تو یہ درامے پیچھے لگا رہتے ہیں عورتوں کو دکھانے کے لئے عورتیں بچیاں یہ سارے درامے دیکھ رہی ہیں 90% ان کی آرڈینس جو ہے وہ یہ ہی ہے دیموگرافک کی اتبار سے گراب دیکھیں تو آپ ہماری قوم کی ماں کو بیٹیوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کیا سبق سکھا رہے ہیں ایکسٹرامیٹل ایفیرز کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت ماشاءاللہ ان کی تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے قرآن و حدیث تو کبھی پڑھانے کا آپ کو توفیق نہیں ہوئی یہ پڑھائیں گا منگوہ کہ اس طرح سے ریلیشنشپ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ چاہے چاہے کسی طریقے سے بھی آواز اٹھائیں لیکن ضرور اٹھائیں پیمرا کو لیٹر لکھیں جو کچھ کریں مجھے پتا ہے کہ اکثر اوقات یہ لوگ آپ کو دور کریں کہ لیکن اپنے استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ تو کچھ نہیں تو ان کے پیج پر جا کے دو چار ان کو وہی بھیج دیں میسیجز بھیج دیں جہاں پہ بتائیں شاید کسی پروڈیوسر کے ڈیریکٹر کے دل میں کوئی خدا خوفی پیتا ہو جائے اور وہ یہ کہہ دیں باقی سارے کام کر رہے میں یہ کام نہیں کر وں یا ہو سکتا کہ جو اس کی ایڈیٹنگ کرنے والا وہ پیچھ آج جائے میں ایڈیٹنگ نہیں کرتا اس ڈیرامے کی یا ہو سکتا ہے کہ سکتی ہے سو یہ تو میں ایک چینل کا ڈیرامے کا نام لیا یہ کوئی میں ایک چینل یا ایک ڈیرامے کو ٹارگٹ نہیں کر ہمیں یہ ایڈیٹیوڈ لوگوں میں پیتا ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں چاہتے امریکن پریزیڈنگ نے کچھ سال پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ملین ڈالرز پاکستانی میڈی ایٹی میڈی ڈالرز سمجھ امریکہ کو کیا ضرور پڑی ہے پاکستان کو ایٹی میڈی ڈالرز کا صدقہ دینے کی کہ آپ اپنے میڈیا میں invest کریں وہ کیسے آپ کتنے خیر پا ہوگئے جب امریکہ آپ کو پیسے دیتا ہے میڈی ڈالرز دیتا ہے آپ کی میڈی انڈس کو اس لئے دیتا ہے کہ اپنا نیریٹیو آپ کے ثور کہلوانا چاہتے جارج بوش نے کئی سالوں پہلے یہ بات کہی تھی اب جو آگے کی جنگ ہے وہ میدان جنگ میں لڑی جائیں یہ ہرٹ میں لڑی جائیں یہ ایسا وارفیر ہے کہ اگر ہم آپ کو اپنے جیسا ہی بنالیں تو آپ کی جنگ ہی نہیں ہے آپ بھی اللہ کی عبادت چھوڑ دیں آپ بھی ہماری ترہ انگ ریز ہو جائیں زینی طور پہ آپ بھی فاشی بدکاری اور یعنی کو اچھا سمجھ کر دیں آپ بھی سمجھ کہ یہ جو ہمارا ہوگا جیس میری مرزی آپ بھی کہنے شروع کر دیں میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے دنیا جو ہے جب دجال آگا سارے دجال کو سلام کریں گے ہم تو پہلے ہی آپ کی سوچ پہ ہیں ہم تو پہلے سے آپ چاہنے والے اور آپ ماننے والے یہاں بیٹھے ہوئے تو میڈیا جو ہے دجال بن چکا دجال کے آنے سے پہلے لوگوں کو برین واش کریں کا جو نا سیمبل ہے جو کر کو بھی ایسا اپنے سیلیبریٹی منا دیا ہے کہ بیسکلی بین ایو اس کو لگ جو جو ایو پرسن بکرسن 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 یہ منٹالیٹی ہے تو لٹرلی ایسا ہوگا جب دجال آئے سی пригل جہاں جہاں پر جہاں ایسا آئے مو میں جب گوڈ فادر اور سکار فیس اور اس طرح کی موویز آئی تھی نا تب لوگوں نے سکار فیس کو بڑا آئیڈلائز کیا تھا لوگوں نے گوڈ فادر کو بڑا آئیڈلائز کیا تھا کہ یہ صحیح لائف سٹائل جس گینگسٹر لائف سٹائل تھگ لائف یہ جو ہے تھگ لائف کہاں سے آئے جتنے بھی گینگسٹر ریپ بینڈز تھے like nwa ان کی جو ٹو پاک جو کرو تھا پورا اور Dr. Dr. Dre Snoop Doggy Dogg یہ سارے کے سارے جو تھے یہ they were promoting gangster rap and جب یہ gangster rap تھا this was like the bad guy who's good the bad guy who is looked up as a good guy حالانکہ وہ bad guy bad guy ہی ہے وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں drugs بھی کر رہے ہیں haram relationships بھی کر رہے ہیں alcohol بھی کر رہے ہیں you know you're talking about shooting people killing people یہ ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن they are celebrated as the good guys لیکن آج یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ multiply ہو چکی ہے اور mainstream media پہ hollywood کی mainstream movies جو ہیں ان concepts کو glorify کر رہے ہیں کہ even if you're a bad guy one of the worst people anarchy create کرنے والا murder and death cause کرنے والا still people are sympathizing with you very strange times مجھے تو لگتا ہے کہ جب اللہ معاف کریں جب دجال آئے گا تو جو لوگ اس حد تک brainwash ہو چکے ہیں وہ تو دجال کو بھی پھر naturally hero سمجھیں گے کیونکہ اتنا عرصہ وہ filmیں دیکھتے آئے جہاں پہ bad guys were looked up as good guys so when the real bad guy comes تب ہمارا کیا ہوگا سوچنے والی بات ہے okay guys because we are now coming to the end of the show میں آپ سے کچھ آخر میں یہ بات کھنا جاتا ہوں کہ basically جہاں تک یہ بات ہے کہ اسلام کی تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام اس وقت کہاں کھڑا یعنی اس پورے میڈیا کے سسٹم اسلام کہاں ہے where does اسلام stand اسلام کو سمجھ لے اس کو کہتے ہیں it's the wrench in the works یعنی اگر ایک مشینری ہے نا اس مشینری کے اندر ایک پانا پھنس جاتا ہے ایک wrench پھنس جاتا ہے تو وہ پانا جو ہے وہ جو wrench ہے وہ پوری machine کو روک جاتا ہے بلکل اسی طرح سے یہ جو میڈیا کا جھوٹ پہ مبنی policy ہے اور جو جھوٹ پہ مبنی ان کا پورا سسٹم ہے اسلام اس پورے سسٹم کے اندر ایک دڑاڑ پیدا کر دیتا ہے ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات یوں ذکر کی کہ یہ لوگ چاہتے تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھوکوں سے بجھا دیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھوکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے ان کو جتنا بھی برا لگتا ہو یعنی کافروں کو جتنا بھی برا لگتا ہو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اپنے دین کو پھیلا کریں رہے گا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ بلیف ہے کہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا چاہے کافروں کو جتنا بھی برا لگتا ہو چاہے جتنا بھی میڈیا والے پروپاگینڈا کر لیں چاہے جتنے بھی ہتکنڈے اپنا لیں چاہے جتنے بھی ٹیکٹکس یہ آزمالیں کہ دین کو دبا دیا جائے فہاشی کو بڑھایا جائے اوریانی اور بدکاری کو آگے جو نہ فروغ دیا جائے اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا آرٹیکل of faith ہے this part of our belief کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس دین کی خدمت کرنی چاہیے جس کپیسٹر میں بھی ہم کر سکتے ہیں سو ایک کتاب ہے Will Durant کی جس کا نام ہے Heroes of History وہ اس میں لکھتے ہیں کہ one of the most regular sequences in history is that a period of pagan license is followed by an age of puritan restraint and moral discipline تو یہ American historian ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ history کا ایک اصول رہا ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے جب pagan license مل گئے لوگوں لوگوں نے ہر قسم کا کفر کیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا ہے جو کہ puritan دور آیا ہے age of restraint آیا ہے جہاں لوگوں نے برائی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے ہمارے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ایسے ملتے جلدی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ ہر سو سال کے بعد روایب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی opinion اس پیج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ وقت اب آ چکا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کچھ عرصے اروج پہ تھا پھر decline آیا decline آیا اب now last hundred years میں اگر آپ دیکھیں نا تو right now is the time کہ اسلام انشاءاللہ اپنے اروج پہ آئے گا چاہے ان کو جتنا بھی برا لگتا ہو پچھلے last two three decades میں انہوں نے جتنا گند کرنا تھا انہوں نے کر لی ہے جتنا انہوں نے پوری سسٹم کو محصب کرنا تھا انہوں نے کر لی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو کہ ٹیونن کرنے ہیں اور ان شوز کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دین کو پسند کرنے والے دین کو appreciate کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اللہ سبحانہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اور یہ ہو کے رہے گا جتنا مرضی یہ لوگ چیخے جو انا ماتے رہے اور شور کرتے رہے یہ ہو کے رہے گا اللہ سبحانہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات اشارت فرمائیتی سورة القحف میں کہ کہ اللہ سبحانہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ اسحابِ کحف کے بارے میں کہ وہ نوجوان تھے انہوں نے صرف کیا کیا انہوں نے اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالی نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی جو نوجوان مثل ہے یہ انشاءاللہ اسلام کے غلبے میں بہت بڑا رول پلے کرے گی اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ لوگ اگر اللہ پر ایمان لے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہیں جہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا جہاں پر دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے جلتے انگاروں کو اپنے ہاتھوں میں لینا جلتے کوئلے جو ہیں کبھی آپ نے کوئلوں کو ٹچ کیا یا ان کے قریب بھی ہاتھ لے گئے آپ نے دیکھا ہوں کتنے گرم ہوتے ہیں وہ تو جتنا مشکل جلتے کوئلوں کو ہاتھ میں لینا ہے اتنا مشکل دین پر چلنا ہو جائے گا لیکن اس معاملے میں بھی کوئی اگر دین پر چل جائے تو اسلام میں لگوں تو اب آپ کچھ سوچیں کہ اگر آج ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہی چاہی لیکن اگر ہم اس دین پر اسی طرح چلتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے سو اس اتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ we are the leaders of the future ہم نے اپنی تربیت اور اصلاح کا انتظام کر رہے ہیں ہم نے کوشش کر دیئے کہ ہم اپنے آپ کو میڈیا کے بجائے قرآن و سنت سے جوڑیں دن میں جتنا ٹائم ہم لوگ سوشل میڈیا پر سپینڈ کرتے ہیں فیس بک پہ ووٹس اپ پہ سناپ چاٹ پہ اس کو میں کہتا ہوں minimize کر کے نا ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے پہ لے بس اس سے اوپر نہ جائیں یقین کریں اس سے اوپر نہ جائیں اس سے اوپر ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے جس کسی کو ریسپونڈ کرنا ہے جو کچھ چیک کرنا ہے وہ آپ گھنٹے ڈیڑھ میں کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ لگائیں کتابوں کے ساتھ اور وہ کتابیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے جو کہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے نہ کہ اس میڈیا سے جو کہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے میں نے اور آپ نے خود یہ چوئس کرنی ہے what we are going to watch what we are going to listen to what we are going to read and what type of people we are going to hang out with this is a choice that you and I need to make so make sure کہ you make the right choices میں دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک آمال کرنے کی تحفیق کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر رکھے especially فتنہ المسیح دجال سے بچا کر رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہماری غلطیاں کو تائیاں گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے until then والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ